دو کیمہ بنانے کی ریسپیز ہیں یہ بہت آسان اور جلدی سے بننے والی کیمہ ہیں جو آپ بہت آسانی سہری میں گھر میں بنا سکتے ہیں پہلی ریسپی جو ہے وہ کٹے مسالے کی کیمہ کی ہے اس میں آپ یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا تھا اس میں جو ہے لیسن ڈال کے مکس کر کے میرینیٹ کرنے کو ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیا بہت ہی آسان اور جھٹ پر تیار ہونے والی کیمہ ریسپی ہے کھی لیا ہے اور میرینیٹ کیا وہاں کیمہ اس کے اندر تھوڑے دیر فرائی کی ہے اس کے بعد میں نے دو سے تین عدد پیاس چوب کر کے ڈالی ہے سلائس کر کے ڈالی ہے یوگرٹ لیا ہے ان سب کی کونٹیٹیز جو ہیں میری ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھتی ہے ٹیمارٹر ایٹ کی ہے تین میڈیم سائز ٹیمارٹر کو میں نے سلائس کر لیا یہ دو مرچ ڈالی ہے یہ ایسی میں نے خوبصورتی کے لیے ڈالی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں گول مرچ اور پھر گرم مسالہ آپ اس میں ایٹ کر دیں نمک ہز بھی ضرورت ایٹ کریں گرم مسالہ پساوہ گرم مسالہ ایٹ کریں اور اس کو اچھے سے تھوڑی تیز آج پہ سب کو مکس کر دیں اور پھر کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے تک کے لیے پکائیں تاکہ کیمہ گل بھی جائے اور ٹیمارٹر اپیاس تھوڑے نرم پڑ جائیں اس کے بعد تیز آج کر کے اس کو کیمہ کو اچھے طرح سے بھول لیں تاکہ پانی خوشک ہو جائے اور پھر دھنیے اور ادرک سے اس کو گارنش کر دیں آپ کا کیمہ ریڈی ہے دوسرے کیمہ کی ریسپی بہت ہی آسان اور بہت جلدی بننے والی ہے اس کو میں نے یوگرٹ منٹ کیمہ کا نام دیا ہے یہ سب سے سمپل ریسپی ہے اس میں کوئی انگریڈینٹ زیادہ کچھ نہیں یوز ہوئے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن جاتی ہے اس میں آئل کے اندر پہلے کیمہ کو فرائے کیا ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بھونیں اس کو بھوننے کے بعد نمک ایڈ کر دیں حضب ضرورت چلی فلیکس ایڈ کر لیں ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں پپریکا پورڈر ایڈ کریں یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے پھر تیز آنچ پہ اس کو تھوڑے دیر بھوننے کے بعد ایک کپ پانی ڈال کر اس کو کور کر کے گلنے کے لیے تھوڑے دیر رکھ دیں اس کے بعد تیز آنچ کر کے پانی جو بچا ہے اس میں خسکو خوش کر لیں دہی کو میں نے پانی ملا کے تھوڑا سا پتلا کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر دہی ایڈ کر دیں چولے کو اس وقت بند کر دیں رنگ کٹ لیں پیاس کے اس کو اوپر سے لگا دیں اور پودینہ چوپ کیا ہوا ہرا پودینہ اس پہ ایڈ کر دیں اور اگر لیمن چاہتے ہیں تو لیمن ایڈ کر دیں میٹوں میں تیار ہونے والی یہ دونوں کیمہ ریسپی ہیں آپ سہری میں بہ آسانی اس کو جلدی سے بنا سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپیز ضرور پسند آئی ہوں گی اور اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیئے گا تھینکیو اللہ حافظ موسیقی